اسلام علیکم دوستو لان لائٹ میں آپ کو خوش آمدید آپ تک کی سب سے بڑی خبر فلسطین سے اسرائیل کے حوالے سے انتہی اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے دوستو جب آپ کسی سے جینے کا حق چین لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے اسے استعمال کریں جیسا کہ ایران اور عراق کی جنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کم سندھ بچوں کا استعمال کیا تھا عراق کے خلاف بلکل اسی طرح حماس نے بھی اپنے گھر کے بچوں کو یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو آگائی دی جا رہی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے جس پر پوری دنیا خاموش ہے لیکن تم نے خاموش نہیں ہونا دوستو ان ٹریننگ کیمپس کے حوالے سے پوری خبر کیا ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے دوستو دوسری طرف نفتالی بینٹ کے آتے ہی فلسطین اور غزہ پر مسلسل حملے شروع کر دیئے گئے ہیں جب سے اس نے اقتدار سمالا ہے اسی دن سے حملوں کی ابتدا ہو چکی ہے حماس پر شدید حملوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور دوسری طرف ایران کے نئے صدر رئیسی کے آنے کی وجہ سے اسرائیل بیچین ہو گیا ہے اور اس نے فلسطین پر حملے تیز کرنے کی پلاننگ کر لی ہے اسی وجہ سے اس نے مسجد اقصہ کے دروازوں پر گندہ پانی پھینک دیا اس لیے کہ مسلمان اشتیال میں آئے اور ان کے خلاف کاروائی کر دی جائے اور اسرائیل کو حملہ کرنے کا جواز مل جائے یہ انتہائی گھٹیا اور غلیز حرکت ہے جو کہ اسرائیل نے کی ہے یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس واقعے کے بعد مصر جو اسرائیل کی حمایت میں کھڑا تھا مصر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرو دوستو جب سے ایران کے نئے صدر نے اقتدار سمالا ہے جن کا نام ابراہیم رئیسی ہے تو کیا اسرائیل کیا امریکہ سب کو آگ لگ گئی ہے اس لیے کہ سب انہیں کٹر مسلمان اور جابر قسم کا انسان سمجھتے ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپتے سارے سیاسی قیدیوں کو جیل میں حلاق کروا دیا تھا اب انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے پلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرتو ورنہ تمہیں تباہ وہ برباد کر دیں گے دوستو دوسری طرف روس نے بھی حماس کی مدد کا اعلان کر دیا ہے اور دونوں جہادی تنظیموں کو اسرائیل کے خلاف اصلہ دینے کا اعلان کیا ہے اسی وجہ سے اسرائیل کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے کہ حماس اور حزباللہ کے سربرہان کو ماسکوں میں میٹنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے اور پلسطین ان سے ملاقات کر رہے ہیں جبکہ ریشیا کا اس جنگ میں کودنے کا صرف مقصد یہ ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ سیریا کے اندر ہے اسی لیے روس کہتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مل کر ان جہادی تنظیموں پر بلینز آف ڈالر خرچیں گے اور ان جہادی تنظیموں کو اتنا مضبوط کریں گے کہ یہ اسرائیل پر اٹیک کریں اس لیے روس اور ایران کی مدد سے پچاس ہزار بچوں کی جو کہ حماس کی اگلی جنریشن سے ہیں یہودیوں کے خلاف جہاد کیلئے ریجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے اور اس کو سمر کیمپ کا نام دیا گیا ہے غزہ کے اندر آرمی ٹریننگ دی جائے گی ان بچوں کو تاکہ غزہ کی بربادی کا بدلہ اسرائیل سے حماس اور حزبالہ کی آنے والی جنریشن بھی لے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے کیونکہ اسرائیل نے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا ہے مدرسوں سکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے لیکن اس پر اسرائیل نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب اس نے اپنی بقا کے لیے کیا ہے اور ساتھ میں سعودی عرب کا نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ملکوں سے کیوں پوچھا نہیں جاتا جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مسلسل کر رہے ہیں دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کا حلیف ہے تو اس نے سعودی عرب کا نام کیوں لیا ہے حالانکہ سعودی عرب اسرائیل سے جاسوسی کے آلات بھی خریدتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات کا اندھیہ دیا ہے دوستو اس بارے میں اپنی رائے کا احزار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی